مینر صحافی تجزیہ کا حامد میر صاحب نے مجھے جوائن کیا السلام علیکم بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ کا حامد میر صاحب جی بی کے الیکشن میں اب تک کے جو ظاہر ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ظاہر ہے پی ٹی آئی آگے ہے لگ رہا ہے پی ٹی آئی جیت رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جیتنا اپوزیشن کے بیانیے کی شکست ہے یا آپ اس کو دوسرے انگل سے دیکھیں گے کہ گلگل پلتستان کے عوام نے ہمیشہ وہی فیصلہ کیا ہے اسی پارٹی کو چنے جو مرکز میں بیٹی ہوتی ہے وفاق میں بیٹی ہوتی ہے آپ کے لئے کوئی اس میں عجیب سی بات ہے پی ٹی آئی کا جیتنا میرے لیے یہ جو گلگل پلتستان کے انتخابات کے نتائج ہیں یہ بالکل بھی غیر متوقع نہیں ہیں البتہ ایک چیز جو ہے وہ میرے لیے تھوڑی سی سرپرائزنگ ہے کہ ماضی میں جب اسلامباد میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو گلگل پلتستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بنی لیکن ان کو چودہ پندرہ سیٹیں ملی تھی وہاں پر پھر اس کے بعد جب اسلامباد میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو وہاں پر مسلم لیگ نون ہی کی حکومت بنی اور ان کو بھی پندرہ سیٹیں آرام سے مل گئی تھی لیکن اس مرتبہ جب دوزار بیس میں اسلامباد میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو گلگل پلتستان کے الیکشن میں مجھے یہی توقع تھی کہ وہاں پر حکومت پی ٹی آئی ہی کی بنے گی لیکن سرپرائزنگلی پاکستان تحریک انصاف ابھی تک ڈبل فگر میں نہیں جا سکی ابھی تک ان کی کوئی کہہ رہا ہے آٹھ سیٹے ہیں کوئی نو ہے لیکن چلے ہم نو مان لیتے ہیں تو ڈبل فگر میں وہ نہیں گئے اور آزاد امیدوار بہت زیادہ ہیں اور اس وقت تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ وزیراعلا کا امیدوار ابھی تک نہیں ہے کوئی کینیڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے تاہم میں سمجھتا ہوں کہ مجھارٹی پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے اور یہ میرے لیے کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے اور ڈبل فگر میں یہ لوگ جا نہیں سکے تو پھر اپوزیشن کس بیس پر الیکشن چھرانے کا الزام لگا رہی ہے پھر الیکشن کس نے چھرائے ہے ہاں یہ میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ بلاول بٹو زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں جی کہ دھاندلی ہو گئی ہے اور مریم نواز شریف صاحب ابھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک پری پور رگنگ ہوئی ان کے کچھ جو ایمپورٹنٹ لوگ تھے ان کو فلور کروس کروا کر اور پی ٹی آئی میں شامل کروا دیا گیا کچھ ازاد امیدوار کھڑے ہو گئے لیکن الیکشن ڈے پہ کل جو الیکشن ڈے والے دن ہے پولنگ سٹیشن کے اندر یا کاؤٹنگ میں ہمیں کوئی دھاندلی کا ثبوت نہیں ملا تو مسلم لیگ نون تو یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کے ساتھ پری پول رگنگ ہوئی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور میں بلاول بٹو زرداری صاحب جنہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے ایک مہینے تک وہاں پر ایک مہم چلائی ہے پوری الیکشن کمپین چلائی ہے وہ بہت گلا پھاڑ پھاڑ کے الزام لگا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوگی ہے ان کے ساتھ اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے مائی الیکشن ہیز بین سٹولن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طرح یہ الزام لگا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس تین سیٹے ہیں اور مسلم لیگ نون کے پاس دو سیٹے ہیں تو بلاول صاحب جو ہے وہ وہاں پر کیا چیز ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیں گے کیا سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت کی گورننس اتنی قابل مثال ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیتے تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی جواز ہے بلکہ آج ایک ایک بہت میرے لیے ایک سرپرائز یہ ہوا ہے کہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنماں ہیں اور سابق وزیر اللہ ہیں گلگت بلتستان کے انہوں نے آج مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹی جنرل ایسان اقبال کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کیا گلگت بلتستان میں پریس کانفرنس میں انہوں نے پیپلز پارٹی پر الزام لگایا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے وعدہ معاف گواہ کا کردار ادا کر کے ڈیل کر کے گلگت بلتستان کا الیکشن جیتنے کی کوشش کی لیکن اس میں ناکام ہو گئے تو ایک آج جبکہ آج زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فون پر بات کر رہے ہیں تو حافظ عفیزو رحمان صاحب نے ایسان اقبال کے ساتھ بیٹھ کر پیپلز پارٹی پر الزام لگا دیا ہے تو بلاول صاحب جو ہے وہ ٹھیک ہے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں پہلے مسلم لیگ نون کے اس الزام کا جواب دے کہ کیا واقعی آپ نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ کا کردارگاہ کر رہے تھے بلکل صحیح حامد میر صاحب مریم نواز نے بھی بی بی سی کو انٹرویو دیا بلاول بھٹو زرداری نے بھی بی بی سی کو انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی تقریر سن کر دھچکہ لگا پھر آپ کو پتہ ہے کہ مریم بی بی نے الیکشن سے دو دن پہلے بی بی سی کو انٹرویو دیا اور کہا کہ ہم فوت سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں دونوں اپنے آپ کو نہیں لگتا اپنے اپنے تائم بڑا سیف اور بڑا سمارٹ پلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک طرف آپ کا بیانی ہے جو آسمان کو چھوٹا جا کر جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اداروں کے خلاف نام لے کے ٹارگٹ کرنا ہے ابھی آپ نیا مساق بنانے جا رہے ہیں کہ بھئی نام لینے ہیں یا نہیں لینے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دبل گیم دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے سٹیج پر ان کا پوائنٹ اف ویو اور ہوتا ہے اور انٹرویوز میں اور ہوتا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بی بی سی کا انٹرویو ہے خاص طور پر جو مریم نواز شریف والا انٹرویو ہے وہ اس میں انہوں نے کوئی گیم پلے کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ آپ اگر اس انٹرویو کی جو ویڈیو ہے اگر آپ وہ سنیں اور جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جو انہوں نے اس کا ٹرانسکرپ ڈالا اس میں بہت فرق تھا اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر عمران خان کو حکومت سے نکال دیا جائے اور جو بھی بات ہوگی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی لیکن جو ان کی جو ویب سائٹ پہ جو ٹرانسکرپ تھی وہ ذرا مختلف تھی تو یہ دونوں انٹرویو جو ہیں یہ بی بی سی کے لیے بلاول صاحب کا بھی اور مریم کا بھی یہ ایک ہی رپورٹر نے کیے اور دونوں انٹرویوز جو ہیں ان سے کانٹروورسی نے جنم لیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بلاول صاحب کا جو انٹرویو تھا اس میں یہ چیز بھی شامل تھی یہ اس انٹرویو میں آپ جا کے اگر دیکھیں ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے کسی کا نام لیا ہے کسی فوجی شخصیت کا نام لیا ہے تو یہ نام لینا ان کا رائٹ ہے لیکن بی بی سی اس کو ہائلائٹ نہیں کر رہا بی بی سی یہ ہائلائٹ کر رہا ہے کہ بلاول صاحب کہہ رہا ہے کہ میرے لئے وہ سرپرائز تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب اور مریم نواز شریف صاحب نے جو دونوں انٹرویو دیئے ہیں بی بی سی کو اس میں بی بی سی نے ان کا جو موقف ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور باقی مجھے مریم نواز شریف کے انٹرویو میں کوئی اتنا بڑا یوٹر نظر نہیں آتا اس انٹرویو کے بعد جو سواد کا جلسہ ہے اس میں بھی مریم نے کھل کے بات کیا نواز شریف صاحب نے پھر دوبارہ لوگوں کے نام لیے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ بی بی سی کا انٹرویو جو ہے اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول اور مریم جو ہیں وہ کو گیم پلے کرنے کوشش کر رہے ہیں آجا حامل میر صاحب پوری زبردست بڑی زبردست مریم نواز نے گلگت بلدستان میں کیمپین چلائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں نواز شریف کو وہاں پر اس طرح جلسوں میں تقریر نہیں کرنے دی گئی کیا یہ بھی آپ کو کوئی خاص سٹریٹیجی کا حصہ لگتا ہے میرا خیال ہے کہ جو گلگت بلدستان ایک سینسٹیو ایریہ ہے اور نواز شریف صاحب نے اچھا کیا ہے کہ وہاں پر انہوں نے مریم نواز شریف کے جلسے سے خطاب نہیں کیا اور گلگت بلدستان میں عام طور پر وہاں کے جو لوکل ایشوز ہوتے ہیں اس پر الیکشن کمپین چلائی جاتی ہے جیسا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ لوکل ایشوز پر ہی کمپین چلا رہے تھے البتہ جو مریم نواز شریف ہے وہ وہاں پر ووٹ کو ایزو دو کا نعرہ لگا رہی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون نے گلگت بلدستان کی انتخابی مہم میں نواز شریف صاحب کی تقریر نہیں کروائی تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ اگر نواز شریف صاحب وہاں پر بھی پاکستانی فوج کی دو اہم شخصیات کے نام لیتے تو یہ ایک کوئی اچھا میسج نہ جاتا کہ ایک الیکشن کمپین میں بھی آپ پاکستانی فوج کے دو اہم لوگ جو ہیں ان کو آپ کانٹروورشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیونکہ اس کا تعلق پاکستان کے دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے تھا تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر یہاں پر جلسے جلوسوں میں ان کا نام لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ان کی مرضی ہے وہ لیتے رہے ہیں